اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے اور سوست ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو چلو دوستو آج ہم بناتے ہیں ایک نیو ریسپی تو دیکھئے دوستو آج ہم بناتے ہیں آلو اور کچھری کی سبجی میں نے لے لیا ہے چار کچھری میں نے انہیں اچھے سے دو کر ساف کر لیا تھا اس کے بعد میں نے ان کا چھلکہ ہٹا دیا آرام سے آپ چاہے تو انہیں چھلکے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں دیکھئے میں نے ان کا چھلکہ ہٹا کر انہیں اچھے سے چھیل لیا تھا تو دیکھئے میں نے ان کا چھلکہ ہٹا کر انہیں اچھے سے گول گول کٹ کر لیا آپ چاہے تو کوئی بھی شیپ میں انہیں کٹ کر سکتے ہیں تو دیکھئے دوستو میں نے انہیں اچھے سے کٹ کر لیا اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک آلو اسے میں نے چھیل لیا ہے آپ آلو کو اوائیڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن آلو ڈالنے سے جو کچھری کی سبجی کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ شاندار لگتی ہے اس کے بعد میں نے لیے ایک پیاز اسے میں نے چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیا ہے دیکھئے اس کے بعد میں نے کڑھائی میں لیا ہے تیل میں نے تیل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اس کے بعد میں نے گیس کو کر دیا ہے میڈیم اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے دو کھڑی لال مچ زیرہ رائی انہیں میں اچھے سے تڑکنے دوں گی اس کے بعد جو میں نے پیاز کٹی تھی اسے میں تیل میں ڈال دوں گی پیاز کو اچھے طرح سے بھول لیجئے دیکھئے دوستو میں اسے پانس ساتھ منٹ کے لیے سافٹ ہونے تک اچھے سے بھول لوں گی ہماری جو پیاز ہیں وہ اچھے سے سافٹ ہو چکی ہیں اس کے بعد جو میں نے آلو اور کچھری کاٹے تھے اسے میں اس میں اچھے سے مکس کر دوں گی اور انہیں اچھے سے چلا دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی حلدی نمک ڈالنے سے جو سبجی ہے وہ تھوڑی سی جلدی سافٹ ہو جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آتا ہے اور کانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اس کے بعد میں نے نمک ڈالنے کے بعد انہیں پانس سات منٹ کے لیے ڈک کر رکھ دوں گی تاکہ جو ہمارے آلو اور کچھری ہیں وہ سافٹ ہو جائیں اور آلو ہمارے بلکل بھی ٹائٹ نہ رہے ہیں کیونکہ جو کچھری ہیں وہ بہت جلدی سافٹ ہو جاتی ہیں اور آلو تھوڑے سے ٹائٹ رہ جاتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں دو ہری مرچ کاٹ کر ڈال دی ہیں اس سے سبجی کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا اور بہت ہی شاندار آئے گا اب ہم اسے ڈک کر سافٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو دیکھئے ہمارے جو آلو اور کچھری ہیں وہ اچھے سے سافٹ ہو چکے ہیں اور دیکھنے میں بھی کتنے اچھے اور شاندار لگ رہے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سرکھے مسالے میں نے اس میں ڈال دیا ہے آدھی چمچ لال مرچ پاورڈر آدھی چمچ دھنیا پاورڈر اور تھوڑا سا گرم مسالہ اسے ہم مسالے کو اچھے سے مکس کر دیں گے دیکھئے دوستو میں نے مسالوں کو اچھے سے اس میں مکس کر دیا ہے ہماری سبجی دیکھنے میں کتنی شاندار اور کتنی اچھی لگ رہی ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے کشمیری لال مرچ اس سے جو سبجی کا ٹیسٹ ہے وہ دو گناہ بڑھ جاتا ہے اور اس میں جو کلر ہے اس کا وہ بہت ہی اچھا آتا ہے کشمیری میج تو ہر سبجی میں بہت ہی اچھا کلر لے کر آتی ہے اور اس کے ٹیسٹ کو بھی دو گناہ بڑھا دیتی ہے اس میں ہم ملا دیں گے سبجی مسالہ سبجی مسالہ آپ بازار سے پرچیز کر سکتے ہیں یہ ہر سبجی میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ٹیسٹ کو بہت اچھا بنا دیتا ہے آپ چاہے تو اسے گھر پر بھی بنا سکتے ہیں تو دیکھئے دوستو میرے شبدی دیکھنے میں کتنی شاندار لگ رہی اور اس پر کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی ہیں ابلے ہوئے چنے میرے پاس یہ اویلیول تھے تو میں نے ڈال دی ہے اس سے سبجی کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور بھی اچھا آئے گا اور سبجی ہماری تھوڑی گاڑی اور اچھے سے ہو جائے گی یقین مانئے دوستو آپ اس طرح سے آلو کچھری کی سبجی جرور بنائیے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی شاندار لگتی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ جتنے بھی نوٹیفیکشن سے آپ کے پاس آتے رہیں اور میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیں